ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر جتنے بھی نئے ہیں میں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن حاصل ہو سکیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس طرح ساون کا مہینہ آنے والا ہے اور گرمیوں کا سیزن ہے اور اس گرمی کے موسم میں مسلسل پسینہ جو ہے وہ آتا ہے اور سامن اور بادو کے مہینوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پسینہ آنے کی وجہ سے وہ چپ چپاہٹ سے ہوتی ہے اور بار بار جو ہے وہ فیس صاف کرنے سے یا دونے سے چہرے کی جو حالت ہے وہ بہت بری ہو جاتی ہے اور چہرے کی رونک اور چرمک بھی ماند پڑ جاتی ہے اور اگر مزید کریمز بغیرہ جو ہے وہ لگائی جائیں نہ تو وہ چہرے پر ٹکتی ہیں اور اگر فیشلز بغیرہ بھی کروائے جائیں فیس فیشلز اس کا بھی خاص خاص ریزلٹ جو ہے وہ نہیں آتا آج میں آپ کو بغیر کیمیکل کے وائٹننگ بلیچ کی ریمڈی بتاؤں گی جو رنگ کو گورا کرے گی پینک وائٹننگ ماسک کیا یہ پینک وائٹننگ ماسک بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو جو انگریڈنٹس چاہیے وہ آپ نو ٹرم کر لیں چکندر آدھا کٹا ہوا چاہیے آپ کو آلوک آدھا کٹا ہوا پیماٹر آدھا کٹا ہوا میمو کا میمو جو ہے وہ بھی آدھا کٹا ہوا چاہیے آپ کو چار چیزیں یہ چاہیے اس کے علاوہ دو چیزیں آپ کو ہو چاہیے وہ ہے جی بیسن ایک چمچ اور دہی بھی ایک چمچ چاہیے اب آپ نے اس کا مکسچر تیار کرنا ہے پہلی جو چار چیزیں ہیں ان چاروں چیزوں کو آپ نے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کرنا اس کا ایک پیسٹ بناویں جب اس کا پیسٹ بن جائے تو اس پیسٹ کو چھان کر اس کا آپ رس جو ہے وہ الگ کر لیں جو رس آپ الگ کریں گے اس رس میں آپ نے وہ جو ایک چمچ بیسن اور ایک چمچ دہی ہیں اس کو شامل کر لیں اس کو اچھے طریقے سے یہ کجان کر لیں مکس کر لیں یہ آپ کا وائٹننگ فیس ماسک جو ہے بیوٹی ماسک تیار ہے اب آپ نے اس کو یہ وائٹننگ بلیچ کے طور پر بھی کام کرے گی اور یہ وائٹننگ ماسک کے طور پر بھی کام کرے گا اب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر پہلے آپ مو دو کسی بچے سوپ سے یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس سے آپ فیس کو اچھے طریقے سے ووش کر لیں اس کے بعد اس ماسک کو چہرے اور گردن پر لگائیں اور بیس منٹ بعد آپ نے مو دو لیں بیس منٹ تک لگا رہنے اس ماسک کو آپ کم از کم ہفتے میں ایک بار نازمی لگائیں کم ہز کم ایک دفعہ اور زیادہ سے زیادہ دو یا تین دفعہ اس کو فیس کو اپلائی کریں ایک دن کے غیب سے یا پھر دو دن کے غیب سے اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی جلد بلکل صاف چمکدار ہو جائے گی چہرے کی رونب بحال ہو جائے گی اور آپ کی سکین جو ہے وہ ترو تازہ نظر آئے گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریمڈی بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی